بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ دودھ میں تل ڈال کر پینے کے فائدے دودھ میں ایک چمچہ تل ڈال کر پینے سے ایک گلاس دودھ کے کیلشن کی مقدار ڈبل ہو جاتی ہے یہ آئرن اور زنگ سے بھرپور ہے ہڈیوں کو مصبوط کرتا ہے آسانی سے حضن ہو جاتا ہے اور دانتوں کی صحت کے لیے موثر ہے یہ بچوں میں دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے موڈ اور نین کو بہترین کرتا ہے تو جناب جب آپ ملک پینے تو اس کے اندر ایک چمچہ تل ڈال کر پینے جس سے آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا آپ کو نین بھی اچھی آئے گی اور بچوں کی نشونما بھی اچھی ہوگی خوشک اور سرد موسم میں روزانہ رات کے وقت یا صبح نہا رہو اگر دودھ میں دو سے چار خجور پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم تھن سے محفوظ رہتا ہے بخار کلے میں درد خانسی ہو یا نزلہ زکام خجور ایسی تمام بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اس میں وائٹیمنز کے ساتھ ساتھ فائبر بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ انرجی بھی دیتا ہے یہاں میں نے ایک گلاس دودھ میں تین خجور ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہیں تو آپ دو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ تین لے سکتے ہیں اسے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے جور کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا کٹنگ کر کے ڈالا تھا اس کے لیچ میں نے نکال دیئے تھے بس ہم اسے تھوڑی دیر پکائیں گے اس کے اندر ایک دو بوائل آ جائیں گے تو ہم اسے نکال لیں گے خجور والا دودھ تیار ہے اب میں اسے نکال رہے گی آپ اسے صبح میں بھی پی سکتے ہیں آپ اسے رات میں بھی پی سکتے ہیں دو دوں وقتوں میں پینے سے بہت فائد روز سونف والا دودھ پینے کے فائدے اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے سونف والے دودھ میں آئرن پوٹیشیم کیلشیم، بیگنیشیم اور فوسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ہر وقت کی تھکان اور سستی دور ہوتی ہے ساتھ ہی اسابی اور پتھوں کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے پڑھنے والے بچوں کی ذہنی ناشو نما کے لیے بہت ضروری ہے ایک کپ دودھ میں آپ ون ٹی سپون سونف ڈال کر پکا لیجئے سے اور آپ کا بہترین سا فائدے سے بھرپور ڈرنگ تیار ہو جائے گا اسے ہر ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بے پناہ فائدے ہیں اسے بس ہم تھوڑا سا بوائل دیں گے ایک دو دفاس میں بوائل آئے گا تو ہمارا سونف والا دودھ تیار ہو جائے گا سونف والا دودھ تیار ہے اسے میں گلاس میں نکال لوں گی اچھا میں نے نہ سونف میں اسے چھانوں ہی نہیں ایسے ہی نکالوں گی آپ دودھ پیتے رہیے اور ساتھ ساتھ سوف کو چباتے رہیے تاکہ یہ آپ کو اور مزید فائدے پہنچائے اسی طرح کھجور کے دودھ میں میں نے کھجور کے ساتھ ہی ڈال دیئے آپ ساتھ میں دودھ پیجئے اور کھجور کو ساتھ ساتھ کھاتے رہیے وہ اپنے ایک تو اچھا فلیور دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اور بہت ساری بینفٹس ہیں جو آپ کو ملتے رہیں گے اپنی روز مرہ کی زندگی میں دودھ کا استعمال ضرور کیجئے اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے اور ملک میں اگر آپ اس طرح کی چیزیں ڈال کر اسے استعمال کریں گے تو اور مزید اس کے بینفٹس ڈبل ہو جائیں گے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریے گا اپنا فیدبیک دیجئے گا خوش رہیے صحت مند رہیے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ریسپی میں جب تک کے لیے فی امان اللہ